بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے انہ سبن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا جیسا کہ نبی الاسلام کا مبارک ہاتھ تھا وہ کہتے ہیں کوئی دنیا کی ریشم اور دھباچ اس سے زیادہ نرم نہیں تھی جو نبی الاسلام کا مبارک ہاتھ تھا ریشم کے ساتھ مثال دی ہے یہ نہیں ہے کہ نبی الاسلام آپ نے بڑی امیروں علی زندگی گزاری تھی آپ نے تو مزدوری کی ہے اس کے باوجود اللہ نے ایک پروٹوکول دیا کہ ہاتھ ان کا بہت نرم تھا اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور انبر کی خوشبو ایسی نہیں سوں گی جو نبی الاسلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آتی مسلم شیر میں حدیث آئے ایک صاحبی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو حضور نے ایک دفعہ میرے ہاتھ اپنا حال مبارک میرے سر پہ پھیرا تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج اللہ نے حال مبارک کسی اتردان سے نکال کے میرے سر پہ پھیرا اتنا خوشبو دار تھا تو آج اللہ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو سواتی بھی حالت میں بہت پسینہ آتا تھا تو وہ ایک کھلے برتن کے وہ لے کے آئیں ایک کھلا برتن اور نبی الاسلام کے مبارک پسینے کو انہوں نے جمع کیا حضور کی آنکھ کھل گیا آپ فرمایا یہ کیا ان کہا جی اس طرح آپ کا پسینہ انتہائی خوشبو دار ہے ہم اس کو خوشبو کے طور پہ اپنی خوشبو میں ملا کے استعمال کرتے ہیں اپنی خوشبو میں بھی خوشبو کرنے کے لیے اور مسلم شیف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت آئی کہ میری بچی کی شادی ہے تو میں آپ کا پسینہ لینے کے لیے آئی ٹھیک ہے خوشبو کے طور پہ اچھا بخاری مسلم کی اس حدیث میں ام سلیم نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا یعنی آپ نے اس کی تعریف کی پسینہ مبارک آپ کی تو ہر چیز ہی جناب کمال ہے تو کس کس بات کا ذکر کیا جائے میں گھنٹوں اس پہ فلودی کئی احادیث بیان کر سکتا ہوں آپ کے تبرکات کے اوپر صحیح مسلم حدیث ہے نبی الاسلام فجر کے بعد سخت سردیوں میں بھی جب نکلتے تو مدینہ کے لوگوں نے اپنے غلام باہر کھڑے کیے ہوتے برطن اٹھا کے آپ علیہ السلام ایک ایک برطن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لئے بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی الاسلام وضو کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو صحابہ اکرام آپ کے وضو کا پانی اپنے چہرے پر ملتے تھے وہ ایک تشت میں آپ کو وضو کروایا جاتا تھا ایک برطن کے اندر تو اس سے اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے مال لیتا تھا برکت کے لئے یہ تو چھوڑ دیں تھوک مبارک کی کیا برکت ہے بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کو اشعبہ چشم تھا غزبہ خیبر کے موقع پر وضو نے جب بلائے تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی تو آپ نے مبارک لواب لگایا تو شفا ہوگی اشعبہ چشم ایک وائرل ڈیزیز ہے سر میں اس کو بھگت رہوں دوہزار سولہ میں بھی تھی آئے دوہزار بیس ہو گئے میری آنکھیں دوبارہ رکبر نہیں اس طرح ہو سکی تو ایک لمحے میں جناب اشعبہ چشم ختم ہو جائے کیا ہی بات ہے پھر آپ نے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے تو خیبر کے لیے روانہ کیا تو آپ کی مبارک تھوک کی برکت اس طرح بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں کہ آپ نے اپنا نواب دھن کسی کونے میں ڈالا ہے پانی اوپر آگیا کھانے میں ڈالا ہے کھانا دس بندوں کا تھا تین سو بندوں نے کھا لیا ہے اور اترے کا اترے کم بھی نہیں ہو رہا تھوک مبارک کی برکت ہاتھ مبارک کی برکت بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سلحہ دیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے پانی تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک کٹورہ جمع ہوا نبیل اسلام نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا اس میں سے پانی کے چشمیں نکلے پندرہ سو صحابہ نے جعبی عبداللہ کہتے ہیں وضو کیا پانی پیا جانوروں کو پلا لیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھار لیا تو تابی کہتے ہیں کہ پانی کتنا تھا انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورہ تھا لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمیں نکل رہتے ہیں وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ ایک لاکھ بھی ہم ہوتے ہیں وہ پانی ایک لاکھ کو بھی کفائیت کرتا تھا تو آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پندلی ٹوٹ گئی نبیل اسلام فرمایا ٹانگ سی دی کر اپنا ہاتھ پھیرا وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی حالانکہ سر پندلی ٹوٹ جائے نا اس کا کیورنگ پیریڈ چھے سے آٹھ ہفتے ہے اور سالوں اس کی اتیاد چلتی ہے آپ دوبارہ نہیں وہ بان سکتے ہیں اور صحابی کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ٹوٹی تھی موجزہ بخاری مسلم میں آتا ہے کو ایک شخص نے جمعہ کے خدبے کے دوران کا یارسل اللہ مویشی علاقوں کے دعا کریں بارش کے لیے دعا کی اسی تیم بارش شروع ہوئی اگلے جمعہ تک جاری تھی اگلے جمعہ وہی بندہ کھڑا ہو گیا کہ مارے گھار جو ہیں وہ اب پانی ان میں ٹپکنے لگا آپ بس یہ دعا کریں کہ زمینوں پہ سائٹ پہ ہو گھروں پہ نہ ہو تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے آپ نے یہ امولی سے بادلوں کو اشارے کیے سر اب جن صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوا تھا صحیح بخاری میں آتا ہے اب ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے یہ تو برکات آپ کی تھی جعب بن عبداللہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور نے مجھے کہا ان دو درختوں کو کہو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مل جاؤ میں نے رفعہ آجت کرنی وہ جھڑوں سمیت اکھڑ کے کٹھے ہوئے کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی دیا آپ سنجا کر کے فارع ہوئے آپ نے یوں مولی سے اشارہ کیا وہ آپ کے سب نی جگہ پہ چلے گئے یہ چیز حاوے اکرام کے امان کو بڑے اوپر کے لیول پہ لے جاتی تھی اور یہ تو نبیل اسلام کے ڈریکٹ تبرکات ہیں آپ کے بال مبارک جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو چکی ہیں ان کی برکات بھی آپ سنیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈیبیا میں سے صحابہ ملکات کے لیے ام المومنین سے ان کا یہ حضور کے بال ہیں اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برطن بیجھ دیتا ہے ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں شفاہ ہو جاتی ہے حضور کی فات کے بعد اور یہ بال مارت تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے کرتہ مبارک تو جسم کا حصہ بھی نہیں ہے یہ تو الگ سے ایک چیز ہے نا صحیح مسلم میں ہے کہ کسروانی تیالسی جببہ اسمہ ابن بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے نکالا اور کہا یہ رسول اللہ کا کرتہ ہے جس کے اوپر یہاں پہ گوٹ بھی لگی بھی تھی کالے کلر کا تھا بھائی چانس آج میں نے بھی کالا کپڑے پہنے یہ سنت ہے تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی وفات کے وقت تو میں نے اپنی بہن سے یہ کرتہ لے لیا اور حضور اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں یہ ساری آپ کی برکات ہے آپ علیہ السلام ایز ایسپیشیس انسان ضرور تھے مرتبے میں اور کوالٹیز میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں تھا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے آپ نے فرمایا ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ اپنی صفحے سیدھی رکھا کرو اور نماز کو شکوزو سے پڑھا کرو اللہ کی قسم میں اپنے پیٹ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں انہیں حضور اسلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آنکھ کے بغیر یہ موجزہ ہے یہ اللہ نے آپ کی سپیشل پروٹیکشن کیوئی تھی آپ نے پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو بھی ہر وقت نظر آتا تھا یہ آپ کا موجزہ تھا بخاری مسلم میں الفاظ ہیں وہ تو کصوف کی نماز آپ نے پڑھائی سورج گرین کی ہاتھ بھی میں لگا ہوا تھا یہ ایک دو دن چلنا ہے تو کصوف کی نماز پڑھائی تو آپ نے نماز کے دوران کچھ قدم آگے کیے پھر یوں ہاتھ بڑھایا پھر واپس کھینچ لیا صحابہ نے کہا یا رسول آج آپ کو ایک عمل ایسا کرتے دیکھیں جو پہلے نہیں کرتے آپ فرمایا کہ میں نے جب نگاہ اٹھائی تو میں نے جنت دیکھ لی جنت سات عثمانوں کے اوپر اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں پھر تم کھاتے ہی رہتے جنت کو فنا نہیں ہے وہ اگر گوشہ نیچے آ جاتا ہے اسی بھی کھا رہے ہوں جی جنت کو موت نہیں ہے جنت میں آپ جب کھائیں گے کھا کے فارے ہوں گے پھر وہاں ایک گوشہ ہوں لگ جائے گا جنت کو چھوڑ دیں بخاری مسلم میں آتے ہیں حضرت ابو عریرہ کو حضور نے وہ ایک تھیلی میں خجوریں دی تھی پوری زندگی کھاتے رہتے تھے وہ ایک دفعہ ان سے پھر اُلٹ گئی تو اس کے بعد وہ ہوا جب تک وہ کھاتے رہے ٹھیک ہے نا تو آپ لے اسلام اب آپ دیکھیں کہ نگاہ کہاں پہنچی ہے جنت میں ہاتھ بھی پہنچ رہے یہ جو لوگ بعض اوقات گستاہی کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ اس طریقے سے کبھی بھی کسی صحابی نے تو عید نہیں بھیان کی ہے یہ نانسنس اپروچ ہے آپ ایک بات طریقے سے بیان کریں جو حدیث میں آئی ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں اللہ کا قاصد قریب ہے میرے پاس آئے موت کا فرشتہ اور میں بھی چلا جاؤں جو غدیرِ خوم کے شروع میں آتی ہے اس طریقے سجدہ صاحب کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں آتی ہے میں بھی ایک انسان ہوں جسنا تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اب یہ الفاظ استعمال کریں باقی آپ علیہ السلام کی جو قوالٹیز اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ اتنی ایکسٹر آرڈنری ہیں آپ کی ایک ایک چیز کو اگر کنسیڈر کیا جائے نہ تو اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے جسے شوق ہونا یہ مشغات المصابی کی تیسری جند میں نبیر اسلام کے موجزات کا چپٹر پڑھ کے دیکھ رہے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کے قوالٹیز دی جو فیزیکلی لوگوں نے ابزرب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کہتے ہیں جب آپ چلتے تھے آپ کے ساتھ کوئی پیدل چال نہیں سکتا تھا ہاں تھک جاتے تھے آپ تھوڑا تیز چلتے تھے اور جھکے بے جیسے کوئی ڈھلوان سے نیچے اتر رہے ہیں تو لوگ نہیں چل سکتے تھے آپ تھک جاتے تھے داڑی دیکھ لیں وفات تک سفید نہیں ہوئی بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں انسی بن مالک کہتے ہیں میں اگر گھننا چاہتا یہ وہ شخص کہہ رہے ہیں جو دس سال حضور کو وضو کروا رہے ہیں سر دس سال میں کتنی نمازیں آئیں ہوں گی کیا حوش نصیبی ہے جی انسی بن مالک کی اس نے حضور کو کتنی دفعہ وضو کروایا ہے تو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو کہتے ہیں وفات کے وقت اگر میں داڑی اور سر کے ملا کے بھی گھنتا نہ تو بیس سے زیادہ بال سفید نہیں تھے بیس سے زیادہ اور داڑی آپ کالی کار بھی سکتے ہیں اس پہ میرا ایک کلپ آ چکا ہے داڑی کو بلیک کرنا اس میں نے دلائل ماشاءاللہ وہ چار لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں پچیس منٹ میں میں نے پورا مقدمہ بیان کی کہ وہ ممانعت کن احادیث کے کس کے بارے میں نبیل اسلام کو ضرورت نہیں پڑی اللہ نے ان کو خوبصورتی کی علامت بنایا تھا آپ کی داڑی وفات تک کالی رہی ہے